مگر مگر دو چیزیں میں آپ کو جلدی سے بتا دوں آپ کا ٹیکس سسٹم بھئی it is very complicated پینتیس ایجنسیز ہیں ٹیکس سسٹم ٹیکس کلیکشن میں پھر آپ کا ایک پروینشل ٹیکس ہے ایک فیڈرل ٹیکس ہے ان میں کوئی ہارمنی نہیں ہے ایک نیشنل ٹیکس آثورٹی نہیں ہے آپ کے پاس اور دوسری چیز سمی صاحب ایک سو تیرہ دن لگتے ہیں آپ کو الیکٹریسٹی کنیکشن لینے کے لیے ایک سو پچیس دن لگتے ہیں کنسٹرکشن پرمٹ لینے کے لیے ایک سو پانچ دن لگتے ہیں پروپٹی کو ریجسٹر کرنے کے لیے تو بھئی دو ہفتے لگتے ہیں سنگاپور میں یا دس دن تو یہ سب آپ کو بھی ابھی بہت کام کرنا ہے تو دیز آدس آؤٹسٹینڈنگ میٹرز تو ای تھوٹ کہ میں آپ کو بتاؤں ٹھیک اچھا ایک میرا اور سوال ہے ذرا وہ پاکستان سے ہٹ کے ہے جو ایک بڑا میٹنگز میں اور اس علمپکس کی جو تقریب ہے اس میں جو ایک بڑی میٹنگ ہے وہ ان کی ہے پریزیڈنٹ پروٹن کی پریزیڈنٹ شی سے اور امریکہ کے خلاف وہ اس وقت جو یوکرین کا مسئلہ ہے اس میں چائنہ کی سپورٹ رشیہ چاہتا ہے ہمیں یہ اس طرح سے امپیٹ کرتا ہے کہ اگر چائنہ اور رشیہ ایک ہوتے ہیں اور ہمارا بڑا قریبی روابت ہے ہمارے چائنہ سے اور پوٹن کے ساتھ بھی امران خان صاحب کی دوستی بڑھتی جا رہی ہے کفتگو بھی ہو رہی ہے ابھی بھی سائیڈ لائنز پہ ان کی میٹنگ ایک بتایا جاتا ہے کہ ہوگی تو ان حالات میں جی حلالی صاحب سامی صاحب سم دوبارہ کنیک کرنے کی کوشش کریں گے تو جو پوٹن کے حوالے سے سامی صاحب سوال کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ جو ملاقاتیں ہوں گی سائیڈ پر اس سے کچھ حاصل ہوگا میں بات جواب دے ہوں بلکل اگر ہوگا تو ہونا چاہیے لگتا ہے ایسا ہے کہ پوٹن اور امران خان بڑی اچھی بات ہے اور بڑے معاملے ہیں جو ڈسکس ہونے بلکہ معاملہ اس حد تک آ گیا ہے کہ سپریٹلی انڈیپینڈنٹلی پوٹن جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہے اور یہ وزٹ جو ان کا ہے اناؤنس کیا جائے گا وہ ریلویز کا ہے گیس پائپ لائنز کا ہے شاید سٹیل کا بھی ہو تو بلکل دیر اس مور دین اناف مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی اور ڈیپلومیٹیکلی روس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتنی دوستی دکھائے گا کہ ہندوستان کو اتراز ہو وہ نہیں ہوگا لیٹس نوٹ فرگیٹ ہندوستان اور روس پرانے دوست ہیں اور ان کا پرانا یہ ہے اور اسی کچھ چند دنوں پہلے چند مہینے پہلے وہ ساڑھے چار بلین ڈالر کا انہوں نے ڈیفینس سسٹم لیا ہے ایس فور ہنڈرڈ روس سے تو وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے گا which will make it look کہ پاکستان کا ڈیپلومیٹیک فتح ہے مگر میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہوگی ہمارے لیے اور ہمارا واقع فتح ہوگا اگر ہم اور روس جو ہیں بہتر تعلقات سٹارٹ کریں حلالی صاحب انڈیا آپ نے ذکر کیا چائنہ وہ امریکہ کے ساتھ وہ بہت ہی ان کی جو الائز ہیں اور وہ قوارڈ میں بھی ہیں روسیا کے ساتھ تعلقات ابھی تک انہوں رکھے ہیں لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یکرین کے معاملے پر اگر میں یہاں پہ امریکہ میں ہوں امریکہ میڈیا کو دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے بائیڈن کے لیے تو یہ سروائیول کا مسئلہ ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح یورپ میں بھی ایک چائنیز میڈیا ہائلائٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے یورپین یونین ڈیوائیڈڈ آئی سیچو پر تو انڈیا کے لیے بھی مشکل تو ہوگی پھر کہ وہ رشیہ کے ساتھ اس کی پرانی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ نئی نئی محبت بہت گاڑی ہو گئی ہے سو وہ بھی آل سو ان ای فکس ایز وی آر نہیں میرے خیال میں اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سب کو چھوڑ کے ان کے گود میں چھلانگ مار کے بیٹھ جائے گا وہ غلط ہے ہندوستان ایسی چیز نہیں کرے گا خاص طور روس کے ساتھ اس لیے روس کا جو ملیٹری کولابریشن ہے وہ بہت ہے اور کافی حد تک انڈین ایمیونیشن اور اور چیزیں جو ہیں وہ شاید روس سے آتے ہیں میرے خیال میں کہ امریکہ جو ہے وہ بڑے کنسیشنز دے رہا ہے انڈیا کو وہ اس گوئنگ آؤٹ آف ایٹس وی ہمیں تو ایک لات مار کے نکالا ہے ادھر سے ہمیں تو بیزتی کر کے ہمیں ادھر نکالا ہے بات نہیں کرتے فون نہیں کرتے سننا نہیں چاہتے اور یہ بھی جو انہوں نے دعوت دی تھی یہ کانفرنس کے لیے جو مجھے کہا گیا ہے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو مخالف کیمپ میں ہیں وہ کہتے ہیں نی نی یار اچھا ریڈیشنشپ امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہیے اس نے کہا عمران خان کو پری ریکارڈڈ دو منٹ یا تین منٹ کا ٹیپ دو وہ کھیل لیں گے یہ کس قسم کا بندے ہیں یہ they are going out of their way to insult us اور ہماری ہمارا انڈپینڈنس سویرینٹی تو چھوڑو وہ تو in no case can that be کمپرمائز مگر ہمارا انسلٹنگ بہیوئر توورڈ پاکستان یہ انکسپٹیبل ہے we should draw the right conclusion ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سفر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے